ایدراباد کے شاد نگر میں ایک ویٹرنری ڈاکٹر کی ہتیا کا معاملہ سامنے آیا ہے مرنے والی مہیلہ کی عمر قریب بائیس سال ہے جن کا شب جلی ہوئی حالت میں برامد ہوا پولیس ہتیا سے پہلے ریپ کی آشنکہ جتا رہی ہے سلحال معاملے کی جانچ جاری ہے پولیس کے مطابق یہ مہیلہ بدھوار صبح گھر سے کام کے لیے نکلی تھی لیکن واپس نہیں لوٹی آخری بار ان کی بہن کے ساتھ خون پر بات ہوئی تھی جس میں اس نے سکوٹی کا ٹائر پنچر ہونے اور وہاں کھڑے کچھ ٹرک ڈرائیورز سے مدد مانگنے کی بات کہیں تھی پولیس کو یہ شک ہے کہ انہی لوگوں نے اس واردات کو انجام کیا ہے ہم یہ پورے انسیڈنٹ میں ڈاکٹر پیانکا ریڈی کل رات کو ادھر اترنے کے بعد کون آیا تھا اور کون ان کو پکپ کیا تھا اور پورے کے لیے ہم سی سی ٹی وی کیمراز پورا چک کر رہے ہیں ٹین ٹیمز فارم کیا ہے اور ابھی کلوس ٹیم اور ڈاکس کو ایڈ بھی چک کر رہے ہیں جلدی سے جلدی ان کو گرفتار کر کے آگے کا جو ہماری ڈاکٹر کے ساتھ جس طریقہ ایک برطاو کیا گیا ہے اسے بہت ہمیں دکھ ہوتا ہے اور ہماری پولیس بہت الٹ ہے کرائم تو ہو رہے ہیں اسی بات میں کرائم جتنا ہماری اسٹیٹ میں کنٹرول کیا جاتا میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں اس کی مثال کہ ہی نہیں مل سکتی جہاں پر بھی ایسے کرائم ہوئے ہیں خاص طور سے آج سے چھ مہنے پہلے ہنم کونڈا میں ایک چھوٹی بچی کے ساتھ دریپ ہوا تھا ہسٹری میں دیکھئے آپ ویتن ٹو منس کے اندر اس کو ہینگنگ کا پنشمنٹ جو ہے ہینگ کرنے کا پنشمنٹ کوٹ سے ہوا اس کیس کے بارے میں بھی بہت فاس طریقے سے دس ٹیمیں انچار دس ٹیموں کو انچار دیا گیا اور کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا میں سمجھتا ہوں آج شام تک پورا جو بھی اس کے اندر اس کرائم کرے انہیں گرفتار بھی اس کیا جائے گا سزا بھی دی لیا جائے گی اور آئندہ ایسا نہ ہو اس کے لیے بہت پریقاشن لیا جائے افسوس کی بات ہے کہ وہ ڈاکٹر ایک پڑھ لکھی ہونے کے بعد اپنے بہن کو فون کی اگر وہ ہنڈرڈ کو کال کر دیتی تو وہ سیف ہو جاتی تھی باز وقت دکھ ہوتا ہے اس میں آورنس بلٹ اپ کریں گے لوگوں میں ہنڈرڈ نمبر ہمیشہ پبلک کے لیے ایک فرینڈشپ نمبر ہے کہ کہیں پر بھی اگر ہنڈرڈ نمبر پر کریں گے تو ویتی نے ٹری منٹس فور منٹس میں پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے اب ہو سکتا برحال بلتے نہ وقت خراب رہا تو انسان باز وقت سوچ جو ہے اپنے سیسٹر سے بات کر رہے انہوں اور تقریباً تیس منٹس کے بعد ان کا فون فیالیس منٹس کے بعد فون آف گا تو اسی درمیان میں اگر ایک آت فون ہنڈرڈ پر کر دیتے تو یہ خیناً پولیس پہنچ جاتی تھی اس کے لئے ہم جس نہ ہو سکے آگے ایسے کیسز نہ ہونے کے لئے جو پریقاشن لینا ہے ضروری آ جائے گے